موسیقی موسیقی جتنے بے اولاد ان میرے اللہ گودہ آبان فرما بانی مجلس میرے بھائی ادنام دی صفی اداوی چھائی قبول فرما میرے بھائی دی توفیقات اضافہ فرما اتنے تک کسن بھی موت نہ آوے جب تک کربلا مولدی زواری نہ کنسے پہلی اور آخری دعا ہر بندہ آمینہ کے میرے اللہ اس بادشاہ جلدی زہور فرما جڑا پردہ غیبت اس پانی نہیں رات بیٹھ رو امام زمند زہور تاجیر فرما ایسے صلوات بڑھو دعاں قبول ہو اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ آلہ اللہ صدقات بسم اللہ رحمہ ورحمہ ورحمہ وبرکاتہ جن سلوات یاد او پڑے جن نہیں یاد او چپ کر بھوئے کچھ ہی سلوات پڑے خطبہ میں چھوڑ دیتا ہے جو کنام بنے دے توجہ کوئی نہیں بندے ایک عزر حسن زہدی صاحب آتے دیان کام ہوئے کام ظرف نہ ہوئے بندے تھوڑے ہوئے توجہ بندے نے مجلس سے جوئے اجازت ہے نہیں کہ یہ جی مجلس تو ان سناوے نہ جڑی اگلے چھے ربیو لول تک یاد رہے توجہ ہے جی میرے بنجھے مولا دا فرمانے میرا آقا پہ فرمانے جی دے دل لے اچھا چودہ دی محبت ہوئی قیامت آسی گلر ویسی ساتھے مندر نہ لے لوں اس قیامت دا بتا ہی نہ لگ سی کہیں حلے ہی نہیں چاچہ جی اچھا صرف قیامت دا نال سنے بے کھی تھا تے آمنے بھی کہ کدی قیامت دا ذکر سنونا یا کسا کتاب اچھ پڑھ سو تے بندہ کام ہو گئندے تے جیڑا فرمان تے شاک کرندے اندے خون شاک کرندے بے جتے دل چاچھا چودہ دی محبت ہوئی قیامت آسی گزر ویسی تے ساتھے مندر نہ لے لوں یہ بندے آدھن بجی علی علی کردے نہ لے تو ان کیا فیدہ دے سی علی ظن اتھا اے فیدہ دے سی جو ظن قیامت دا بتا ہی نہ لگ سی سہیل پوچھا مولا بزاعت کرو تو مولا پہ فرمین دے جو میں نوہ نبی دے دورج نوہ دا طوفان آیا پانی فلاڈ سلاب تے دے لوگو وہ آیت گزر گیا ایک ضعیفہ مائی آئی جیڑی کشتی تے سوار نہ ہو سکی وہ رہ گئی فلاڈ آیت گزر گیا اس ضعیفہ نوہ اس فلاڈ دا بتا ہی نہیں میں اے واقعہ جیڑا ہے نوہ نبی علیہ بچے نبی یاد لکھنے سے بڑا سباک ہے اجڑے نوہ نبی نگی انہا نام نوہ نئے نام عبدالگفار عبدالجبار یکی سے لکھ دیتا عبدالصدار نام عبدالگفار عبدالجبار بلے علیمت بار بند نہ سوڑنے عبدالصدار کریں دا ہی تبلیغ لوگ ظلم و ستم کر دیں پتھر مار دیں اللہ دا نبی جدہ زخمی ہوئے دیں تو پھر آپ نے ملومی دے نوہ پڑھ دا ہے یہ نوہ اتنے پڑھیں دا نوہ جو عمل رحمان اللہ نے اتنا پسند آیا انہا نوہ دی وجہ تو نائے نوہ پڑھ دیں بندے آ دیں جو شیعہ نوہ پڑھ دیں جی نوہ پڑھنا نعوذب اللہ حرام ہے بیدت ہے نوہ پڑھنا حرام نہیں بلکہ نوہ پڑھنا نبینی دی سنت ہے پنجی سو سال عمر ہے جناب نوہ نبینی کتنی اڈائی الار سال عزی ان چاری پنجات ہوتے کی سینے میں اڈائی الار سال عمر ہے تے انجام سارے بول مطمئن نہیں ہوں ایک ورے سارے بول انجام میرے مولا پر فرمیلیں موت ذکر زیادہ کی تکروج تواتی گناہ تو جام چھٹو انجام پھر بھی موت تیزی نال صبر کر رہے ہیں بندہ خیر و حفیر نال گھرو نکل دا ہے شاملے مید بندہ رہتی تیک ٹاک ساندہ ہے صبح ہوندہ ہی کوئلے بندہ آدھن وہ او بندہ مار گئے بھی یو ہونہ ساندھٹھے موت تیزی نال صبر کر رہے ہیں اس لئے کنساٹی تیاری کوئلے اچھینک موت ہوندی یا سجاٹک پرشان ہونے ہیں توبہ استغفار کر دیں پھر ہو کوئلے بندہ دلیر بٹے یہ ڈر جائے تخابج ڈر ویل نہ ڈرے اس قریم دونے ڈر کسے بندے پوچھے مولا انسان کیا ہے گال انٹوانے چنگی دی لگنی انسان کیا ہے تو میرے مولا سمندر کوزج بانگی دا مولا پر فرمیدن وہ انسان انسان ہی نہیں جس سے پہلے پرندے جاگ جاتے ہیں علیدہ شیعہ اونا یارمجی اٹھنا گلیچ کھلو کیا کھنا یا علیہ ہم تو تیرے ہیں جہنم کے لئے اور بہ تیرے نوح نبی پنجی سو سال عمر تی انجام موت ترے سو سال اللہ دے نبی تبلیغ کرندہ کتنی ترے سو سال تے لوگ پتھر مرے دے ہیں پتھران دے تلے نوح نبی دابو بیندائی پھر جب رہیل آوے آ اپنے پرانال پتھر اٹھن دائی وہ اپنے پر نوح دے وجودنا لیندے زخم تھی کو ویندین اگڑے تو زیادہ تمنائی سیت مل ویندی گئی میں آدھونا نبی زخمی ہوئے فرشتہ پر لہوے نبی ان شفا مل دیئے فرشتہ زخمی ہوئے حسین دے جھول لینا الباس ہوئے فرشتہ ان شفا مل دیئے میرے بھائی اللہ تُسا داد نہیں دیتی تو ان نندر آئی ہوئی نندر آئی ہوئی وہ میرے بارے سائی لہوے تُسا نہ بھولے سو میں شام تک کھلا ترائے سوزال تبلیغ کیتی کتاب اللہ لکھ دے پھر ترائے سوزال اللہ نے نبی سوٹا چاہ کے امت پچھے پھر دا رہ گا پوچھ پندرہ تو وی بندے سیدھے ہوئے چاہتے چھے سوزال اچھ پندرہ وی بندے اللہ کرشو دے کیوئے سیدھے کر رہا پھر ساٹھے ترائے سوزال جاہتے فرمان جی تبلیغ کی تی ساٹھے نو سوزال تبلیغ کرے دے رہے اسی پنجاسی بندہ رہے راستے آئے کتنا اسی پنجاسی رہے وہ ایک دے اللہ کا نبی نا زخمی ہو کے گھار آئے اور جیڑا بولیانا ہو مجلس چاہزروں سے یہ جو دعا دے ہاتھ چاہے نو کیا دے بہتن میرا کریم اللہ تیرے عطا کی تو علم دے مطابق مہنون اور سمجھا چکی جیڑے سیدھے ہو کہن ہو کہن جیڑے نہیں ہوئے ہو ہندے نہیں انہ تیوڑا عذاب بھیج بندہ را جالے ہوں میں بڑے ہی پڑے نئے علاقے ہیں میں ایک ایک بندے تو واقفان تو اڈے میلائدت تو واقفان تو اڈے طبیعت تو واقفان جتنے بھی نبی آئے آئے امت واسطے رحمت بڑھ کے تگئے امت واسطے بادوا کر کے جتنے بھی نبی آئے آخر انہ دا کام مکیا بادوا دے یہ ربیع الاول بھی ہوئے محمد مصطفیٰ دا امتی بھی ہوئے مجلس حسین ہوئے پڑا نالا ناظر ہوئے بندہ را لے امام بھرگا ہوئے تو بندے چپکار ونیا نمی اکسا بندہ مجلس حسین آئے نہیں جتنے بھی نبی آئے آئے رحمت بڑھ کے گئے امت واسطے بادوا کر کے جے محمد امتی صدین ہے حق ادا کری فکت وانڈ اور زادہ نبی ہے جیڑا آیا بھی رحمت بڑھ کے گیا بھی رحمت بڑھ کے آیا بھی رحمت بڑھ کے دعا کیتی میرے اللہ علاب بھی جہتاں جتے خجوراں اللہ تھالا ہے لوت فاسی جڑا میرے نال ہم سفر رہے ہیں نوہا کہ میرے اللہ عذاب مگیت خجوراں عوال قدرت اینا خجوراں چی عذاب میرے اللہ کیویں فرمایا خجوراں کھا کچھلیاں زمین چتاب میرے اللہ آتھ فرمایا پودا ہو اسی میرے اللہ آتھ کیا کرا فرمایا پھر اس لی فاظت کردھا رہا میرے اللہ آتھ کیا کرا فرمایا جدہ جوان ہو سی نا تو انہوں جنہ چکٹ دیں پھر اس لی پھٹے بڑھائیں پھر کشتی تیار کریں جدہ کشتی تیار ہو بنجے پھر پانی اللہ آتھ مانگیں دعا کریں میں اللہ آتھ بھی جیساں جیڑے اس کشتی تے چڑ گئے وہ پچوے سن تے جیڑے رہ گئے وہ گھر کو ویس ایک ہو اللہ نو کتنی آپڑی مخلوق بیاری یہ رحمان اللہ پہ فرمایا دے نوہو اتنا ٹائم بیٹھا نرمیں تبلیگ کریں درمیں احمد تے سدھے ہوتے ہوں بھی باقت لگتے پھر دا اگڑتے پھر کشتی بڑھانتے اللہ نے نبی خجورہ کھا دیا جت لیے زمین اچھ پھوڑا جوان ہویا بددر علیوں میں اقتصار کرا ہوں جڑا چکٹے ہاں پھٹے کشتی دا کام شروع کر دیتا کیل کابلا ایک دن نوہ دا بیٹا آیا پوس پوچھے آبابا اے تُسا کیڑا کام شروع کر دیتا جناب نوہ دا سیا اوہ تنور ہی تھی اوہ زکی عام آبادی تھی اللہ نے نبی کہا ایسی چو نکل سی پانی اوہ پانی ہر پاس ہے پھر پانی پانی نہیں اعلاب بڑھ بڑھ بھی سی تے میں کشتی پہ بڑھیں گا جیڑے اس کشتی تے چڑھ گئے وہ بچ ویسن جیڑے رہ گئے وہ گھر کو ویسن اوہ نود بیٹے جلدی دنال پیونی جھولی چھوڑی تے سی دماغ کو اوہ زکی جیسے تو روٹیں اوپا کہنی اوہ پانی نکل سی شاہ اللہ بیویں یہ جنگیوں ہوئے وہ جو میں کتاب ہلے لکھیا ہے میں انج پڑھنا نہیں میں بائی پاس نظر نہ چاہتے فرمان جیڑے صاحبے مطالب اٹھن اوہ نوت فلیس ہے جیڑا ہوسا کہنی ہے جیسے تو روٹیں اوپا کہنی اوہ پانی نکل سی اوہ سا کیا ویک ہو کوہیاں چشمیاں ریاں سمندران اوہ پانی کوئی نہیں تیرا اپاد ہے جو تنور چو پانی نکل سی پانی کی تھوہا سی اوہ سا کیا پیو سدی اوہ دینمن ہے ایک گل نائی نود دل تے اگ دانگارہ ڈھٹا پھر دعا دے آچا میرے اللہ میرے بیوی ہوکے میرے گھارے چپہکے میرے مکومہ ہوکے میرے بیٹے دے سامنے میرے گلت کیتا دس شک پہلے عذاب استبھید رحمان اللہ فرمایا نو جو گزر گئی وہ گزر گئی اشارہ کرنا جزم جوتا جو گزر گئی وہ گزر گئی نو میں تیرے نالوادہ کرنا آج دے بات جیڑی نبیین تے شک کرے سی میں اللہ اسنو اولاد نہ دے سا جیڑی شاکر سے میں اللہ اسنو اولاد نہ دے سا اچھا کین حل تک حل ہی نہیں جا جا فرماان جی بیوی ایک ایسا رشتہ ہے جیڑی شوار دے کمال اتنے جلدی تسلیم نہیں کرے شوار ہوئے نو وزیر آزم تو بیوی دے سامنے وہ کئی شہر ہیں شوار ایسا جو ہوئے بیوی دے سامنے وہ رضاکار ہیں نہیں تسلیم کر دیں اتنے جیڑی چاچن سمجھ آئی چوکی اچھا ایک میسیج ہے تو اٹھے رکھنا جی توجہ ہوئی تھا جیسے پاکستان اور ہندوستان اکر تھا ہی نو اس لئے ایک سندھو بھائی سندھو وہ نا ہواہ چھوڑ دا ہی وہ ایک دے اڑی آ وہ اپنا گھار دوٹے ہی اڑی بن جائے وہ تلے لگتا کہ اس نے بیوی آکے اب تو پتہ نہیں کیتے پروازہ کرے نا ہے آج ایک بندہ ساٹھے گھار دوٹے ہی اڑدہ بندہ ہے وہ ساٹھا ابدا ساٹھ جو کہایا اسا کیوں غریب تھا میں آس وہ ساٹھا کہا جے تم آئے تاں یوں میں آتی ہیں وہاں دنگا جے اڑدہ بندہ ہے بھئی یہ شاو اور مکتہ سلیم اتنا جلدی نہیں کرے نہیں نبیین جنہیں جنگیہ نظیب ہوئی ہیں آسا کہنے یاد ہے چاچہ فرمان جی جیسے گال باستے میں گال شروع کیتی میرے پوری تقریر بھول جب ہے اے میری گل تویز بنا کے اپنے گل اچھ رکھیں خاص کر پردے چاہیے میرے امامت بھیڑا انہوں نے اس سے دمائی سے جی چونکہ مجلس اعزاد درسگائی آل محمد ہے سہر و تفریح نہیں جڑا بندہ ججز کے گاناں تو باہر لگا گئے بانی خرچہ کر دے زاکران دے مجمعہ دے کوئی مقصد ہے کربلا دے کوئی مقصد ہے مجلس پڑھان دے کو مقصد ہے مجلس کران دے کو مقصد ہے مجلس سنان دے کو مقصد ہے اس ویر و تفریح نہیں توجہ ایک بندہ آئی سپاں دے چاہم اٹھتا ہے وزو کر کے مسلح چاہ کے مسجد جنائی ویندہ دریات ویندہ مسلح رکھتا ہے پانی تے اللہ دے عبادت کرنے گال تو اٹھ سر ہے تو گزر گئی گال سوک کی نہیں پانی تے عبادت کرنے یہ گال ہے جنہ مسجد چکہ دی نہیں پڑی یوں نہ کیا بول یاد رکھا ہے میرے مولا پہ فرمے دے جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھ دا آپڑے موں آپڑے لبان المومن اکوا سکدہ ہے ساٹھی نگاہ چو بندہ مشرق ہے اللہ وہ مسلح رکھ دا ہی پانی تے پانی چلدہ راندہ ہی پکتے اللہ دے عبادت کرنے ایک نے بیوی دے سامنے آکڑیا وہ ساکے میں ڈا وڈا متقی ہاں ڈا وڈا پریزگار ہاں جو میں پانی تے عبادت کردہ وہ ساکے میرے سامنے تکبر نہ کریں یہ جیڑی ہے تو پانی تے عبادتہ کردہ نا یہ ساری محنت میری ہے وہ لی جن اللہ زبان عطا کی تی جیڑاو کھین گلند بولے نا بھئی میری دعا ہے اس واسطے وہ ساکے تیری محنت کی میں پانی تے میں گئنا وہ ساکے صبح بننے تیرا مسلح بننے پانی تے روک پھر تیری میں یہ مسلح ہی نہ رکھے پھر میری میں اور معمول دے مطابق صبح ہوئی ووزو کیتا مسلح چایا اسے جہاں تے آیا جیتے آندہ ہی مسلح رکھے مسلح رکھے ہی بھو پھر رکھیا پھر نہ رکھیا پھر نہ رکھیا پھر نہ رکھیا گھبر آ گیا نماز گئی واپس آیا بیوی دے سامنے بھائے گیا دا مند گیاں میں نہ تیری لیکن اتنا تا دا سا عمل کیڑا کیتے ہیں عمل اور ساکہ عمل یہ کیتے ہیں جدو تیری میری شادی ہوئی جدو تیرا میرا آق تو ہویا جدو دھی میں تیرے گھر آئینا اور ساکہ تیرا کوئی ایسا کھانا نہیں جیڑا میں بھی غیر ووزو تو پکایا ہوئے اور ساکہ آج ہکو پکا ہے تیرا مسلح نہیں رکھا سان بیس ملنے ہی نے یاد رہا ید دی روٹی کھا رہی ہے پھر یاد رہا میری مولا پہ فرمینے جیڑا کھانا نمک تو شروع کری ہوئے نمک تک تتام کری ہوئے پھر ستر بیماری دا ہی لہا دے حسد ہے یہ مظلوم ہے بھائی روٹی سامنے آگئی تو بندے ہاتھ تھی نہیں چھپ کر گئے چلو جی نو نبی دی بیوی نو دے خلاف گل یاد جی وہ صلی اللہ دے نبی دے خلاف کمپین شروع کر رہی تھا صبح اٹھے لوگ اندھے دروازے کھڑکاوے تھے آپ پہ کچھ جی ٹپے تے چڑھوے آکھے گل سنوے تو آٹا واقتی جایا پہ کر دے تے میرے یاد پہنجو اس تا نور چپانے نکل سی پانے کی تواسی یہ سڑے تے نہ من جائے یہ نو نبی دی بیوی نو دے خلاف کمپین شروع کر رہی تھے تاریخ اللہ لکھیک ضعیفہ ہو رہتے وہ ایک دے کولو گزری تھے اس پچھے اللہ دے نبی دے سے آؤ تھائیں بے گئی اس نے یقین ہے جو سچا نبی یہ اللہ دے نبی آکھے تو روان جدو پانے دا لاب آیا میں تن سادلے سے کوچھ دے گزرے وہ پھر آگئے اللہ دے نبی آکھے بے پتہ نہیں تو کتنے ایک سفر کر کے آنے ہیں لگی بہن جدہ پانے دا لاب آیا تو جتے ہوئی ہو تن پتہ لاغوے سے پھر آگئے وہ اللہ دے نبی دے گالتے یقین راک کے دور گئے یقین شاک نہیں گال مقایج جبرائیل آیا اس پانچ کل رکھنو دے ہاتھے اوزہ گے اللہ بیادے یہ پانچ کل اپنی کشتی ضرور لاہیں جو انہا پنجہ دے سب کے تیری بیڑی بھمارچو نکل دی بیسے اچھا کشتی ہوگے تیار آج بھی اوہ تنور مسجد کوف آج مجود ہے میں زیارت کر رہا ہوں اچھا چھا فرمان جی تو سمی بیک ہے اور بھی پیڑا فاکت شاہر ساریں ہاتھے گئے ہو سا ہے مسجد کوف آج آج بھی اوہ تنور مجود ہے جیسے چپانی نکلی ہے اس میں صاحب میکہ دی دتا ہے بئی مسجد دے اس میں نوہ دا ڈھکر ہویا ہو ہے نوہ دا ڈھکر ہوسا ہی فر تنور دا ڈھکر ہوسا ہے تنور دا ڈھکر آیا پھر مسجد کوفہ دا ڈھکر ہوسا ہے بس جدے کوف ادھا ذکر آیا سارا کچھ دسنا پوسی پھر نجا فی اشرف دسنا پوسی ایک کتاب ہیو نہیں کھول دے چھپ گھر گیا ایک کتاب باندے اور نہیں کھول دے بے ساری گلنا تو پردوں اٹھاؤنا پوسی آج بھیو تنور مجود ہے جس سے چھو پانی نکلے موجزے دیکھ نبیہ دے اور پھر پانی نکلے آ ہار پاس پانی پانی آج بھیو اچھے پہاڑی نجا فی اشرف سور تے سور نی کھلیاں دور میں ڈھیر ساری گلنا چھوڑ گا نتیجہ پہ دے اور سور سور نی ناکے پر ڈپڑ دکار تیاری پانی گی پیرہ تک آ ہو سکے نبیہ سے دیندہ کھڑے او دے وینے ہو سکے تمہیں کملی اسا آئینیت سول آئین اوہے نوہ دی کشتی ہو سکے دے سان بیڑی تے چڑھاوے نہ چڑھاوے باوے سور نی آئی پی رفاقت شاہ جی گل اس بڑی کی تی ہو سکے نبیہ جو سدیہ نہ کڑے تو دیواز تے لبائک کرنے جے بیڑی تے چڑھا دے اس پانی دے اذاب تو بچویس آئیں نہ چڑھایوس اس لانت تو بچویس آئیں نبیہ سدیہ آتے ہونا ہے بڑی مہربان چھے مہینے تے دو دے مدت نو دے طفان دے کتنی چھے مہینے تے دو دے پوری کائنات کشتی چکر لیندی رہ گئے چھے مہینے تے دو دے انہیں باد یا علی یا علی یا علی کرینے کشتی نجف اشرف آرد شاہ اللہ نجف بانی بکھو علات مولا بہتر کرن جیڑے سکھ دے ودن مولا جلدی لائے مولا پی رفاقت سان آل سان سارین لائے کشتی رکی پانی لتا ہار کو تلے لتا اللہ دے نبیہ کے پا پچھے چکر تمہارا کوئی شاہ بچی یا کوئی نہ پچھے گئے ہار شاہ ختم ہو چکی ہے غرق ہو چکی دنیا دا کوئی نام و نشان نہیں رہ گیا ختم اللہ دے نبیہ دے میڈیٹھا ہے کہ جو پڑی گئے اوہ زیر فیجڑی نیتہ باندھی گئے روٹیاں بیٹھے پکھے گئے پچھے رہ گئے ہو روٹیاں بیٹھے پکھے گئے او زیفت نگاہ پہ نوح نبیہ دے روٹیاں چھوڑی گئے ضرورت سامان چاہے بکری کھول کے سامنے آپ کے عدید چلی گئے اللہ دے نبیہ کے گئے ہو سکے عذاب نایی آونا اللہ دے نبیہ کے آیا تو گزر گیا ہو سکے تو سچا نبیہ آیا ہو سی گزر گیا زیلکہ میں تیری نبوت دی قسم میں نہ من پتل گئے نہ میری جہاں پڑی نہ پتل میرے مولا پہ فرمائے دیں قیامت آسی گزر ویسی ساڑھے مندان آلے دوسرا جیڑا اللہ اس گھران نے دیتا ہو فضائل ہے جیڑا امت دیتا ہے ہو مسائب ہے بدہ رہ لے ہو اللہ فضائل دی ہاتھ کو نہیں چھوڑی امت مسائب دی ہاتھ کو نہیں چھوڑی پسنے میں مختصار جی ایک سب تا دکھانے سنو میرے ذہن نے چاہ گئی تو چلو میں یہ پڑھ دے میں کائنات چودن صدقہ رزق پہ کھانے یہ میں ہے لیکن چودن صدقہ کائنات رزق کھا دے دا محرم تا دا محرم تا لے کے ہی بیلے تک جی دا صدقہ پوری کائنات رزق پہ کھان دی اس نے ویلی اسگر آدھا بابل ہوا ہے جیڑا چلو میں سمجھا دے لانا تووے غرم کتے تھے بے شما اس جدہ تیر مارا ہی نا لی اسگر نا تے بادشاہ لی اسگر دا خون آئے شبیر دے حد تھا تے میں نے امام ارادہ کی تے جو خون اسگر دا زمین آلے پاسے سٹا حوال قیامت تا زمین آن آج نہ دیسے پھر ارادہ کی تنے آسمان آلے پاسے سٹا حوال قدرت حسین میں اللہ بارش نہ دیسا ہر منج سوچیں جو خون اسگر دا زمین تے یا آسمان تے لگو بیندہ کائنات کی کھان بڑا شہر موسن نکویش شہید مالک درجات بلان کرے انہوں سمندر کوز اجبان کی تے میں زندگی تو دھیرے شہر پیارے اے ان خون چاہیے کھڑیں مت رو رو کیا دکھڑیں ان کار آسمان کو ہے رازی زمین نہیں اسگر تیرے خون کا ٹکانہ کہیں ہوئے دیں وہ خون ڈاڑی جمال گیادن میرے نان نے دی امت راج راج کھا لے میرے اسگر دی آپڑی کسمان درجات بلان دو میں آگا نسوی مباس لے اوپڑ دیوں دین اے خون نا ایجڑا چاہیے کھلے نا اے خون نا ایجڑا درج گئی نکی اولاد علیہ جدہ دفن کر بیٹھنے لی اسگر دو ترے دفع شبیر کبر تے ہاتھ راکیا کھا وہاں غربہ دا اسگر دی ماں موڑے تے ہاتھ راکیا دی اکبر نسوی نے چو برچ چھکی تے غربہ دے وینڈنے کی تے اب باس دے بازو چائے تے غربہ دے وینڈنے کی تے دفن کر کے پھر غربہ دے وینڈ شبیر ہو گیا دے رباب مسلمانہ تی روز سلے مارے جدہ میں پھر دا موں پہ جمدہ ہے سرکے بھئی ہون لیو میرے نال تسی رباب میں مسلمانہ بچڑے دا موں نہیں چمڑ لیتا بس میں اگڑال کر کے وینڈ کراؤں دعا مانگی کرو شاہلا کسے ماں دا نکہ پھر نہ مرے بدہ راجیہ لے اللہ نہ کرے کہ ماں دا چھوٹا پھر مر بنجے تے اللہ نہ کرے نی جھولی ویچ مر بنجے ماں ہکے گال نو روسی جدہ علاق کے دیا ماں یا مکان دی شکل چاہسے نا تو ہکے گال نو روسی آگ سے جدہ میں نے پتر دا آخری واقت آ میری جھولی ویچ چاہیے مکین یہ ستر دے ملک جو مجلساں آدھی اللہ بحلین آئی رب جانے منگدہ کیڑی شاہی ہون دی اوکھی ماں اتنا دانا دی جڑے بول نجانے اور ماں پتر دے کھلاونے سام کے رکھ سی جیدہ گھر کوئی کوئی نو سی پھر وخرا با سی یا نشانیاں سامنے رکھ با سی پھر روسی ممبر حزین دی قصہ میں اسگر دی ماں جے تک جین دی رہی ہے بی بی نہ تھنڈا پانی پیتے یا گاہ روانا لینا نم بھی بھی چھانت بیٹھے دھوپان تے بان دی گئی دو کپران بنا پان دی گئی ایکت لکھ دی گئی اسگر دی گئی ایکت لکھ دی گئی سکینہ تے رو رو کیا دی گئی میرے اسگر دا کیڑا جرمائی پھر فاکت جا جی مجلس ہوئی سی سی اکی ستر تے اگا پڑان دی لوڑی نرا سی اسگر دی ماں جدہی واقت ہویا دا دی گئی میری سہیڑ بخرا پیک ایک چھوٹی جی گانڈ کھولے دی ہے اتنا رون دی ہے جو ساری ہیں سہیڑی رون دی ہیں ایک نے آلیا پچھائی بھر جائی اس گانڈ اچ کیا ہے جو تُو سہیڑے دکھے بیڑ کر دی ہو ہاتھ جوڑ گئے اسگر دی ماں دے ترور ہو گیا دی تُو خالی والی ماں دی دی ہے میں تیرے منت کرے نہیں آج دے بعد میری زندگی چنم پچھیں اسگر دیچ کیا ہے بتا راج علیوں اوہ اسے مجلس سندر دے میرے اسے دی ممبرِ حسین دے کلسہ میں جد اسگر دی ماں دنیا دو دری آون دی ماں دی میں گنڈڈی کھولیے بی بی آدی قیامہ دا منزر آئی نہ سونا ہائی نہ چاندی آئی علی اسگر دے پین گے دی گیا جلد گے گیا لکڑ گیا ہائے اوہ میں صد کیوں بنیا ہوں میری سہیڑ پتر نو تیار کر دیتا شبیر اسگر دو چاکے میدان چاہے نو لکھ دی نگاہ پہی یہ دن تھک پہ قرآن دا میلہ لیا یہ کمی نے حس حس کیا دن اندی کوئی نہیں مننی بیچ کر بلدے باہ میں لکھ قرآن اٹھا ہے اندی ماں ولی آئی ہاتھ رکھ پاسے تے یہ بھی اٹھ دا باند آ جاوے شبیر فرمایا قرآن نہیں علی اسگر انہوں پانی دے ہو یا دن اسگر خود منگے تس سلام حلے ترہ دفاقہ ساللہ تاش لوگوں میں پیاسا عمر ابن سعید کتا ہوتھا ہے جی تھا اور میں لائی پیر دی ٹھوکر مار گیا دا جاگ جاگ ہر گیا ہے چھے ہمیں انہوں نے بچہ میدان چھے یا دا میں کی میں پیواما یہ کمینہ اشارہ کر کے اوہ جیڑا تیر پی دل دکھے میں مافی دیگا ہے ارمیل کمینہ دا باندشمن ہے نا ادا ہیاکار ادھو آدھا چھے ہمیں انہوں نے یہ تیر ہوئے جیڑا جنگل چھا ہاتھ ہیں نا مارے ہوئے یا دا نہیں جتنا جلدی ہو سکر اچھا ارمیل جیڑا ہے نا طاقتوارا ہی تھی یہ تیر اتنا وزنی ہے جو کھڑ نہیں سکیا اس کتے گوڑی ستی در خیمے تو ماد نگاہ رہی بی بی آدھی آج پتر لگ گئے میں نے پیکے نیزے جتیر کمال کیوں نہیں تھا دوڑی ربا مجھ سائن پے کسنو کھولے تیر کمال چھا نگیوں لا دلیاں نگاہ ملک لنج بار دی پہیے انجاہیے جویں جیک دو پانیاں آلیا دے کولا کیا دے ہو دے بھر جائی جانگ تے جڑ گئی ہے میرے سائن اسگرد ماد کولا ہے ایتھا مونڈ تیاترہ کیا دیں تیر نچلاویں پہلے میں نوے دزار میں کین دی دیاں اسگرد ماد توں ہے درے کرار دی دیاں تو تھک بیٹھے میں ممبر پہ چھوڑےنا مجھ سائنہ دیں توں کہنی دی دیاں دی میں عمراء رکے سنی دیاں بی بی آدھی اگلا جواب دے کہنا بابا بہادر آئیں اسگرد ماد تے جا بابا بہادر آئیں بی بی آدھی ود تیر میں چلاویں جنگ اور تا دواجا بوے آکھ بار نو پرچھی نہ لگے بی بی آدھی قیامت تک تریگت لکھی ویسی یہ نغریب آج دے پردہ دار جانگ لگ دے سو سو مسائے میں تو تھکت روز ہے کربلا بن یہاں ماں آتیاں دا آدھا پیر تے ہونے گرنئی آپو زمالہ کال ستھا زاکرا تو سن سن کے تیری ہنجدہ زخیرہ مگیوں وے شبیر دی عربت نہیں مکی میں کوشش کرے لام میں ستر دا ایلا فکرے نیس کتے تیر کمان چپائے چھیک ڈیمن لگ گئے ہاتھ کم بے تیر دھائے گئے عمر ابن ساتھ کمینا دے تُوہے دوٹا تیر اندالوں میں تدہ ہاتھ کیوں کمر عدل آلے ماں آسانو بالا نالا لڑائے جدہ میں چھیک دے نا کالی کہنا تحل دیے رب جن مائے سیاں بیڑے سے جڑیا دے جھال جھال ماں صدقے صدقے اللہ پانی آن دے تمام قبول کرے تیسرا تیر علیہ سوار نو لگ گئے ہیک کام تو دوسرے کام تک زبا ہوئے نہ درجات بلان دوں میں میں تھائی میمبر چھوڑا لگا آلہ نظیم آباز دے ہو پڑ دے ہون دے ہیں مسوم بچے دی موت مچھلی دی موت ہیک جیسے ڑا مچھلی دے پانی ویٹ چوکڑیاں آنڈے پہلے لوڑ دوڑنا آل ترچپ دئی یہی ضرور مکے وادش جے کروات واد کھبے کروات مٹھیات بہیکرون وانہ لے لوگو ہی ضرور مکے واد کھیں ویلے مو بند کھردی کھنو میلے کھلیا دی مبارتی کسامے بابال حوائج پیو دے ہتھاں ترپ وادش جے کروات واد کھبے کروات اللہ پہل دے نے لیا سگر دے شپیر اپنا کانا سگر دے مونا لائے اولے اولے وال پہ یان دے بابا میں دی ماں تیرا زین او بابا میں دی ماں بیگانی گوف دی کٹھویا پتار میں آکے کٹھویا پتار شپیر چایا خیام جلائی آئل فرمایا اسگر دے ماں بچڑا پانی پی آئے میری سائنہ دی میرے زمین کیڑا کام ہے شپیر فرمائے دے رباب میں ہوا حسینہ جنڈا جھولا جبرائیل جھولے میں ہوا حسینہ جنڈا مورے نبوہ دا زوارا رباب میں اجھل گیا کام دوے تو مائے میں پیوے بڑا حوصلے لہ بند ہے جنڈی ہائے نے نکلیں ہکتاں کرنا ہے ہکمائے کرنا ہے فرمایا میں کڑا کرنا ہے شپیر آدن تو بچڑا چا میں کمبر بڑھنے نا ممبر دکشا میں اسگار دیما اسگار نو چاہے شپیر تلوار نا زمین سین چاکے دے لوہ جوو والائے ہوسائن میں تید دشمن مارا نائیے کمبرہ پڑھنا مان نے مائی تر پی اسگار دیما بی بی اے دیے ہو پانیا پوشریعت دے تے نئی جو رات جو میں سمجھا ہوا نئی پیو گفنے میں پودرا کو نئی لاشا چھے دیا جڑے ہلے نورنے آخری وین پانگے کمبر اتھا شریعتہ دی پیر بابشاہ ستر چھت چوی پنجی محرم پیر لوار شاکول اسے وین تے موجھ لویا جو بابل ہوای دے جھولے جو خون آئے اوہ وین پھاڑ کے میں بر پیا چھوڑے نا شریعتہ دی ترہ کم پیو نہ کرے پہلے پہلے پیو کبر نہ بنا ہوئے جدہ پوتر نو سامیے چلا آیا ونجے پیو نہ لے دا گھنو جو مین مین بھر دی کل سامیے داغری با پہلے کبر بنائیے ایک پاس ماں مٹھی دیو نی شروع کی تیئے بے پاس حسین پتھر دلے کابوکار مٹھی پو بین دی آئے سوہر دلہ شو چھپ دی آئے کیڑا شیعہ جڑا ہرے لگرے سی جدہ گردان تاک مٹھی آئی مہا کاند گر کے دو آدھی ایکی میں پا ماں آرے تو گرہ میں دو فنو گلیے سوگار مین بر چھوڑا لگا بھائی جان توڑی جو مدد کرے اے او شہیدے جڑا ہیک ڈینے اترائے واری کٹھا دے کرو سوالہ سراباس اوکی میں ممار دکھا زمیں یارا مہرام آئے ایک مین آدھا مہتر شہید ہویا ایک سوال کوئنے ایک مین آدھا مہتے دا پیاو ٹی پینا شبیر دفن با تھا گرے دا کتاب آلہ لکھدا چالی گوڑا سوار جنہ دے ہتھا جنے لے لہا تائت میں پیادا پہلے نیل یا نال گو لے دے پہلے 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 마ہ ہوں ہوں